آپ کو دیکھئے اس طرح کی کوٹن لے لینے ہیں روحی لے لینے ہیں یہ میں بازار سے لے کر آیا تھا آپ بھی اس طرح سے لا سکتے ہیں یہ 10 روپے کی مل جاتی ہے تو آپ کو اس طرح سے ڈبا لے لینا ہے اس ڈبے میں آپ کو کوٹن کو اچھے سے رکھ دینا ہے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ بھی اسی طرح سے رکھ لیجئے اور آپ اس میں ایک گڑھا بنا لیجئے جس سے آپ کے بچے آرام سے بیٹھ سکیں دیکھئے جس طرح سمیں بنا رہا ہوں آپ اس میں آرام سے گڑھا بنا لیجئے کوٹن بچھا کے ڈبے کے اندر دیکھئے آپ اچھے سے بیٹھ جائیں گے اس میں آپ ہاتھوں میں سے گڑھا بنا لیجئے اور میں اپنے اب خرگوش کے بچے کو یہاں سے اٹھاتا ہوں دیکھئے آپ میں نے خرگوش کے بچے رکھے ہوئے ہیں کتنے اچھے ہیں اور اگر آپ نے اور ویڈیو نہیں دیکھیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک بھی ڈال دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ خرگوش کے بچے کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے بیٹھے آئے گا دوسرے کو بھی میں اس کو بٹھال لیتا ہوں میرے ریبٹ دو ہی بچے دیا تھا دیکھئے دونوں کو میں نے اچھے سے بٹھال لیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اور تھوڑی سی کوٹن لینا ہے کوٹن کو ان کی اوپر ڈھک دینا ہے جس سے انہیں سردی نہ لگے کیونکہ ان کے ابھی بال نہیں آئے ہیں تو کوٹن کو اچھے طرح سے ڈھک دیجئے اور یہ اچھے سے بیٹھ جائیں گے